بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین ایک بار پھر پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ناظرین اگر ہم بات کریں آئینی عدالت کی قیام کے لیے حکومتی کوششیں تو جاری ہی ہیں اور اپوزیشن کے اعتراضات بھی بڑے واضح ہیں اس وقت اور ناظرین اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بلاول بٹو صاحب آئینی ترامین کی حوالے سے آئینی عدالت کی حوالے سے بڑے متحرک اس وقت ہوئے ہیں بلاول بٹو صاحب کہتا ہی ہے کہ اب آئینی عدالت ہر حال میں بنائیں گے وقت کی ضرورت ہے ہماری مجبوری بھی آپ گہنے لیکن عوام کو ریلیو دینے کے لیے اور عوام کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے آئینی عدالت ضرور بنائیں گے کون بلاول بٹو وہ بلاول بٹو ناظرین جو کہتا ہی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہی ہیں لیکن حکومت کا حصہ نہیں اب دو صوبوں میں ان کی حکومت ہے لیکن وہ حکومت کا حصہ نہیں تمام آئینی عدوں پر براجمان ایک طرح سے کہلیں لیکن حکومت کا حصہ نہیں ساتھ اگر ہم بات کریں چاروں صوبوں کی گورنرز پیپلز پارٹی کے لیکن اس کے باوجود وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن چونہیں حکومت کا حصہ ہے یا نہیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن یہاں پر ناظرین اب سوال تو یہی اپنے ابتدائی پروگرام کے جو ہمارا حصہ ہے اس میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ آئینی عدالت اب یہ سپریم کورٹ چونکہ اس کی آئینی حیثیت کیسے اثر انداز ہوگا اور سوال تو یہ بھی ہے ناظرین کہ کیا اب آئینی عدالت ناگزیر ہو چکی ہے اور آئینی عدالت کا بننا ضروری ہے بنانے کے لیے حکومت تو جو کوشش کر رہی ہے کیا بنا پائیں گے اور سوپر سپریم کورٹ جب یہ قیام اس کا عمل میں لائے جائے گا تو تمام تر آئینی معاملات کس طرح سے گزریں گے پروگرام میں بات کریں گے پینل ناظرین اس کے حوال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ناظرین نواز رضا صاحب سینئر آنلیسٹ ہے ہمارے ساتھ سکائب کے طرح موجود ہیں سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حفظہ بخاری صاحبہ اس کے علاوہ ڈاکٹر بشارس صاحب اور چوڈری خادم علی ماللہ صاحب سینئر آنلیسٹ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحال افیو ورکم پروگرام ہمارے ساتھ موجود ہیں نواز صاحب نواز صاحب خیریت سے آپ ٹھیک ہیں یہی اللہ کا فضل کرم نواز صاحب آئینی عدالت اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے یہ وقت کی ضرورت ہے یہ مجبوری ہے ہے یہ حکومت کیوں اس حوالے سے اسر جوڑ کوششیں کر رہی ہے اس حوالے سے کیا آپ کا تجزیہ ہے کوئی مجبوری نہیں ہے یہ سن دوزار چھے میں ہے مئی سن دوزار چھے میں ایک میساکہ جمہوریت ہوا تھا لوگ شاید اب اس کو بھول گیا ہوں گے اس کے بھی تیس پہتیس کے لگ بگ اس کے نقاط تھے یہ محترمہ بینظیر بھٹو اور آہ نواز شیف کے درمیان ایک مائدہ ہوا تھا بہت ازاں آہ عمران خان سمیت کے جمازی جمعاتوں نے اس کی توسیق کی تھی یہ ایجنڈے پہ تو موجود ہے پچھلے کئی سالوں سے موجود ہے سن دوزار چھے سے چل رہا ہے نہیں کسی نہ کیا اگر آپ کر رہے ہیں تو لوگوں کو اس سے خوف زیادہ نہیں ہونا چاہیے میرا خیال یہ ہے کہ ریاست کے جتنے بھی آہ ستون ہیں وہ اتنے بھی مضبوط نہ ہو کہ دوسرے ستون کو گرانے کی کوشش کریں ہماری ملک میں مسئبت یہ ہے کہ پہلے جب حکومتیں گرائی جاتی تھی ففٹی ایٹ ٹو بھی ختم ہوا تو عدلیہ نے لوگوں کو گھر بیجنا شروع کر دیا اب اتنا تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہم بلتے وہ اس کو گرانے کے لیے عدلیہ کھڑی ہو جائے ٹھیک انہوں نے کہا کہا ہے نہیں عدالت ہونے لیے اس میں کسی کوئی برائی والی بات نہیں ہے دنیا کے کئی ملکوں میں موجود ہے ستر سے زائد ممالک ہیں نواز صاحب بالکل جن میں آئینی ہم عدالت کی بات کرنے تو موجود ہیں یہاں پر جرمنی فرانس آسٹریہ بیلجیم تو ہمیں کیا پرابلم ہے پھر یہاں پاکستان کو کیا مسائل ہوں گے نہیں یہاں پاکستان کو کیا پرابلم ہونا چاہیے لوگوں کو یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ سیاسی جماعتوں کے آئینے میں سب کچھ دیکھتے ہیں لوگوں کو ذرا اسے باہر نکل کر فیصلہ کرنا چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی مسلم نگنون کا عامی ہے یا پیپس بارڈی کا تو اس اس نکتہ نظر سے سوچتا ہے یا کوئی اگر عمران غان صاحب کا کاشیہ بردار ہے تو ان کے طرح سے سوچتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے پارلیمنٹ کو تو یہاں تو یہ اختیار نہیں ہے کہ مرد کو عورت نکلیر کر دے یا عورت کو مرد نکلیر کر دے لیکن ایک چونکہ اسلامی ملک ہے اس کی عدود کا تیین ہوا ہے تو پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ رات کو رات کہہ دے رات کو رات کے بجائے دے دن قرار دے دے لیکن یہ جو شور چرابے ہیں بھی کچھ ہوا نہیں بہت سے لوگ پریشان ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اب بننے تو دنے ہیں دیکھیں نا اگر ان کے پاس truth and majority ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتے نہ سپریم قورن کو روک سکے گی نہ کوئی اور ادارہ روک سکے گا truth and majority نہ ہوئی تو آرام سے جا کہ بیٹھ جائیں گے اور یہ فائل وزارت قانون انصاف کے دفتر میں جا کر رکھ دیں گے اور پھر کہیں گے یہ ایسی کچھ ترمیم ہی نہیں ہے اور یہ ہوتا ہے ایسا دنیا میں کہ جب کوئی چیز منظور نہیں ہوتی اب یہ مو ہے کچھ ججوں کا بھی روحیہ ہوتا ہے اسے بھی لوگ ہم زدہ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں کوئی ججز بھی پارٹی بن جاتے ہیں انہیں نہیں ہونا چاہیے ججز کو اپنی عزت توکیر کا خیال رکھ میں چاہیے کسی طرح پولیٹیشن کو بھی رکھنا چاہیے ٹھیک ہے چلیں حفظہ صاحبہ ویلکم ٹی در پروگرام جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے اور اس کے حوالے سے تو سب ہی حامی بڑھتے ہیں بٹ سوپر سپریم کورٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے آئینی عدالت فرمائی گئی سوال سے کیا کیا پرابلم ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئینی عدالت جو یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے اور مجبوری ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور دو ہزار چھے میں جو سی او ڈی چارٹر آف ڈیموکرسی سائن ہوا اس میں بہت ساری جماعتیں جو کہ اب آکے اترازات کر رہی ہیں یہ تو اس میں سگنیٹری ہیں تو ان کے پاس تو کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا ہاں اب یہ بات ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کا جب بھی کوئی کونسٹیشنل پٹیشن لگتی ہے وہاں پہ عدالتوں میں تو پورا کا پورا جو ایک سسٹم ہے وہ آئینی عدالت کو اڈریس کر رہا ہوتا ایون آپ کا میڈیا اور جو لے مین کا کیس ہے وہ تو دیکھیں نا آپ پھر ایک طرف کہا جاتا ہے کہ سپریم کوٹ میں اتنا کیسز کی پیڈنسی ہے تو یہ آئینی پٹیشنز جو ہیں جو کہ آئینی کو آئین کوٹ میں جو اس کو جو 184 میں جو ڈیکلریٹری ڈیوریسٹکشن آف ڈی کورٹ ہے اور جہاں جو اس میں فنڈمنٹل رائٹس کو اڈریس کیا جاتا ہے وہاں پہ جاؤ اس کی انفورسمنٹ کے لیے اگر کوئی پٹیشنز آتی ہے تو اس کے لیے بقاعدہ یہ کہ ایک عدالت الگ سے ہو وہ ان کو انٹرٹین کرے اور باقی جو لے مین کے کیسز ہیں جن کی اتنی ساہی پٹنسی ہے وہ اس کو جو ہے وہ کرٹیل کیا جا سکے آپ دیکھیں کہ جب کبھی سپریم کوٹ میں آئینی عدالت فکس ہوتی تھی آئینی کو پٹیشن فکس ہوتی تھی تو لے مین سفر کرتا ہے ملکل اور ابھی تو ہم نے پچھلے چھ مہینے سے تو دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہر وقت جو ہے پچھلے سال بھی لاسٹ یئر بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ سپریم کوٹ میں کوئیسٹوشنل پٹیشنز فائل ہوئی اور وہ سارا وقت جو ہے وہ پھر ادھر کنزیوم ہو جاتا ہے تو یہ میں کہتی ہوں کہ جو ہمارا آبجیکٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی ڈسپوزل آف دی کیسیز ہے کوئی ڈسپنسیشن آف دی جسٹیس ہے لوگوں کو انصاف کی فراوانی ہو ایک طرف کہا جاتا ہے کہ شنش سال کیسیز فکس نہیں ہوتے اور جب یہ بات ہاں اس کی کمپوزیشن پہ بات کی جا سکتی ہے اس کی جو وہاں پہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم ڈپیٹیبل نہ سمجھیں کہ وہ اگر اس پہ بات کی تو اس پہ بہت ساری چیزیں پلاس ماینس ہو سکتی ہے لیکن یہ کہنا کہ کونسٹیشنل کوٹس کی مخالفت کی جائے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی عوام کے سلزیاد تھی اس کی بات تو یہ ہو جائے گی نا آئینی عدالت اگر بن جاتی تو پہلے تو کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹیس آف پاکستان اب ہوگا چیف جسٹیس آف سپریم ہاں یہ دیکھیں نا یہ ایمبیکیوٹیس ہیں ایمبیکیوٹیس ہیں کہ آپ آئینی عدالتوں کو وانیٹی سکشن آف سپریم کورٹ ہے وانیٹی سکس وہ آپ دے دیں گے آئینی عدالتوں کو تو اب جو باقی سپریم کورٹ کے پاس وانیٹی فائف جو کہ خالی اپیلیٹ کیا رویجنل جورسٹکشن ہے تو وہ رہ جاتی ہے اب پھر اب جو ہمارے عوام ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے بڑا سپر کونسی کس کا بڑا عوضہ کس کا ہے تو یا پھر آپ اس ملک کو دو چیف چسٹس دینے جارے یہ چیز ہے جو کٹیگوریکلی اس ڈرافٹ میں جس پہ کہ ابھی اتنی بیعت ہوتی ہے اس کو اس میں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ کیسے ہوگا یہ ایمبیکیوٹیس ہیں جس کو اڈریس کرنے کی ضروری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیئی بسا میں سمجھتی ہوں کہ جو سپریم کورٹ ہے میں تو آئینی عدالتوں کی فیور ہوں ہمیں پتا ہے کہ کتنا لیٹیگنٹ وہ سفر کرتے ہیں اور جہاں جس ملک میں انصاف کی فراوانی نہیں ہے پھر آپ کیسے دیکھیں نا لوگوں کو ڈسٹرسٹ ہو جاتا ہے اتارے پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں جو ہم اپنے عوام کی طرح سوچیں اور اسے طرح بات کریں تو چلیں بوجھ ہلکا کرنا ہے بڑے کیسیز ہیں اور ایک عدالت سے یہ چیزیں ہندل نہیں ہو پا رہی تو صدر بھی دو بنا دیتے ہیں ان کے بھی پاس جو نہیں وہ گام زیادہ ہیں وزیراعظم بھی دو بنا دیتے ہیں یہ اب وہ بات ہے نا کہ جو نہ ہونے والی بات ہے نا آپ کا کونسٹیشن ہے وہ اس میں ایک صدر ہے اب یہ یہ چیز جو ہے یہ ڈرافٹ میں لیکن بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے وقت کی ضرورت ہے اور یہ دیمار تھی پبلک کی دیمار تھی ایون آپ یہ دیکھیں ہر پارٹی کی منیفیسٹو میں ہوتا ہے کہ ہم جوڈیشل ریفارمز لائیں گے اداروں کی مستقم ہونے کو ان کا ٹکراؤں کو ختم کریں گے ہر ادار اپنی ڈومین میں بات کرتے ہیں ریکارٹمی آف پاور کی بات کرتے ہیں تو جب ادارے کو مستقم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کوئی ایک ریلیف ملے انصاف ملے اور آئینی پیٹیشنز جو ہیں آئینی جو ایسے درخواستے ہیں وہ بجائی یہ کہ اس پہ پوری اٹینشن چلی جائے باقی جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنے طور پر لوگوں کا نسل ہو جائے ڈاکٹر صاحب ہم آئینی عدالت کے حوالے سے بات کریں فرمائیے گا کہ آئینی عدالت سپریم کورٹ کے متوازی یا اس سے بالا عدالت ہوگی کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں یہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں آتی ہیں کون سا بالا ہے کون سا جو ہے وہ زیری ہے آہ دونوں عدالتوں کے الگ الگ جو ہے نا جو اسٹیکشنز ہوں گی اس کا نام ہی کونسٹیوشنل کورٹ ہوگا وہ کونسٹیوشنل کیسز کو جو ہے سنے گی ٹھیک ہے جی ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش ہے جب سے افتخار چودری صاحب چیف چسٹس بنے تھے صبح کے وقت جو اخبار چھپتا تھا میں اس اخبار کا نام نہیں لوں گا جو سب سے زیادہ چھپنے والا اخبار ہے اس میں سے خبریں دیکھی جاتی تھی اس میں سے جو سب سے زیادہ مرچ مسائلے والی کوئی سیاسی خبر ہوتی تھی اس کو لے کے اور وہ جو ہے کیس بن جاتا تھا اس کے ہوپر سو موٹو لیے جاتا تھا اس کے ہوپر سارا دن بیعث ہوتی تھی اور پھر سارا وقت ضائع کیا جاتا تھا پوری کورٹ کا پوری قوم کا اور پھر وہ اگلے دن اخباروں میں وہ بڑے بڑے ان کے لگے ہوتے تھے کہ چیف جسٹس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا اور اس نے وہ کہا اور بچارے جو باسٹھ ہزار جن کے کیسز وہاں پہ موجود ہیں ان کو کوئی ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اب آپ یہی دیکھ لیں کہ یہ جو ایک کیس ہوا تھا فائرنگ کا مارڈل ٹاؤن میں اس کا کیس کتھ گیا کیوں نہیں سنا جا رہا ٹھیک ہے نا اس کی کوئی بات نہیں کر رہا ہمیں صرف جو ہے چند مخصوص کیس ہیں سیاسی ہم اس کے لیے جو ہے وہ یہ ساری بات کرتے ہیں ہم تو اب یہ ہے کہ اگر حکومت بنا رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے میسا کے جمہوریت میں ضرور کہا گیا ہوگا لیکن میسا کے جمہوریت کو میں اس لیے نہیں آہ سمجھتا کہ اس میں تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک طرف تم حکومت کرو ایک صوبے میں ایک صوبے میں ہم کرتے ہیں ہم اور جو ہے سینٹر میں باری باری باریاں لگا لیا کرنگی باری 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 نہیں آئندہ ہم کیونکہ بہت لڑائی ہم نے کر لی اب یہ ہے کہ بس اس ملک کو جو ہے اس کے وسائل کو استعمال کریں گے تو یہ میسا کی جمہوریت تھا میسا کی جمہوریت ہے کہاں مجھے بتائیں تینوں پارٹیاں یہ اس طرح ہیں جیسے تین کساب ہوتے ہیں ان کے سامنے عوام جو ہیں وہ بھیڑ بکری ہیں تینوں نے بڑی پارٹیوں نے ان کو زبا کرنا ہے اب ان کو کہا جاتا ہے جو بھیڑ بکری ہیں کہ ان تینوں میں سے ایک تم چن لو ٹھیک ہے اور کس طریقے سے یہ ان کو زبا کرتے ہیں میں جب سے آپ کے ساتھ آ رہا ہوں میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتاتا جا رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ نہ عوام کی کسی کو پرواہ پھر یہ ابھی جو نیا چکہ شروع ہوئا ہے کچھ چھ ججوں نے آئی کورٹ کے کچھ جو ہے آٹھ ججوں نے سپریم کورٹ کی اور یہ ہے وہ آپ جو ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے عمران خان نے جو سب سے بڑا گناہ کیا ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ اس قوم کے بچارے جو سادہ لو عوام ہیں جو صرف عمران خان کو جو ہے وہ ایک طرح سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کا ایک ہیرو ہے اس نے ان کو آہ لیڈر تو الیک چیز ہے نا وہ ان کا ان کے فینز ہیں وہ ان کو کرکٹ کا ہیرو مانتے ہیں چیک تو وہ جو سادہ لو عوام ہیں ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا ہے نفرت ڈال دی ہے اپنے ملک کی فوج کے خلاف بجائے اس کے کہ دشمن ملک کی فوج کے خلاف نفرت ڈالی جائے اپنے ملک کی فوج کے ہے اور اس کے جو ہیڈز ہیں ان کے خلاف نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے اس چیز کو ہمیں نکالنا ہوگا اور پھر یہ کہ جو ادارے ہیں جوڈیشری ہے اسٹیبلشمنٹ ہے جوڈیشری ہی جو ہے وہ کھری ہو جائے پارلیمنٹ کے سامنے اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے تو اس طرح نہیں چل سکتا اس لیے یہ جو کنسٹیوشنل کورٹ ہے اس کا قیام بہت ضروری ہے اور یہ اسی ملکوں میں ہیں کتنے ملکوں میں سیونٹی پلس سیونٹی پلس ملکوں میں موجود ہیں جو روایتی حریف ہے انڈیا انہوں نے کونسٹیوشنل کورٹ تو یہ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آتی بات بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ جو ہے سارے ملک کے عوام کو عدالتوں کو سب کو اسٹیبلشمنٹ کی خلاف کر دیں اسٹیبلشمنٹ آپ کے ملک کے لیے ہے اسٹیبلشمنٹ ہے فوج ہے تو یہ ملک قائم ہے ورنہ تو جو حال فلسطینیوں کا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے جو حال اب لبنانیوں کا ہونے جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح بچوں کا عورتوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے وہاں پر سیویلینز کا اور کوئی نہیں بول رہا دنیا میں سوائے ایک ٹرکی کا جو کل پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کھڑے ہو کے اچھی ایک تقریح کی ہے باقی تو ایسے ہی لفاظی ہے جو لوگوں نے استعمال کی اس نے صحیح بتایا ہے کہ کس طرح وہاں پر ظلم ہو رہا ہے یعنی کہ ڈاکٹر صاحب ہر چیز کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے کچھ جو ملک کے مفادم ہیں اس کے پر جو نہیں ہے میں بتاتا ہوں کہ کیوں ہو رہی ہے مخالفت نا اصل جو ملک کے مسائل ہیں عوام بھوکا مر رہا ہے بجلی کا یونٹ ستر روپے کا عوام کے لیے ہو چکا ہے اور اسی روپے کا کمرشل کے لیے ہو چکا ہے ہزاروں لومز جو ہیں صرف حیصل آباد بن ہو گئی ہیں جس کے بعد کروڑوں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پیروزگار ہو گئے صرف حیصل آباد کی بات کر رہا ہوں باقی شہروں میں بھی یہ حال ہے کیونکہ آپ نے بجلی اتنی مہنگی کر دی آپ نے گیس اتنی مہنگی کر دی ان سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے روزانہ ایک نیا کیس آجاتا ہے ایک نئی چیز آجاتی ہے سارا میڈیا اسی پر لگا ہوا ہے کونسٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے ہر چیز تاکہ مجھے پتا چلے کہ قیمتیں کیا ہیں میں آپ کے یہاں پہ بات کر سکوں کہ اور کوئی کرتا نہیں ہے مجھے خواتین نے بتایا کہ اب تم کھیرے نہیں لے سکتے دو سر روپے کلو مل رہے ہیں آپ اندازہ کریں ایک غریب آدمی سے وہاں بات ہو رہی تھی وہ کہتا ہے تین سال سے میرے گھر میں سبزی نہیں پکی گوشت تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی اور ہم کیوے سے کعوے سے دودھ نہیں ڈالتے دودھ نہیں لے سکتے اس حکومت نے دودھ ایک پاؤ کا جو ڈبا ہوتا تھا اس کو نوے روپے کا کر دیا ہے اور جو لٹر تھا وہ دو سو ستر روپے کا مل رہا ہے ایک لٹر جو انہی کے سیاستدانوں کے ڈیری فارمز میں بن رہا ہے یہی انہی کے اپنے ڈیری فارمز ہیں انہی کے اپنے پولٹری فارمز ہیں تین سو روپے دس روپے کا ایک درجن انڈا مل رہا ہے اور اب یہ ساڑھے چار سو پانچ سو پہ لے جائیں گے سردیوں میں جو منافع خور ہیں جو اس وقت اس کو زخیرہ اندوز ہیں اور جو میڈل مین ہیں ان کے ساتھ مل کی بیوروکریسی اور سیاستدان لوٹ مار میں لگے ہوئے عوام کا خون چوس رہے ہیں اور عوام کی اٹنشن ڈیورٹ کرنے کے لیے یہ روزانہ کو جو بجلی گیس ہکیمتیں مہنگائی اس پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے آپ بجا فرما رہے ہیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن چلیں پہلے مانڈا صاحب کو جانے پڑھتے ہیں اگلا سیگمنٹ بھی سیوال سے بات کر لیں گے مانڈا صاحب پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید مانڈا صاحب چلیں آئینی ترامیم ہونی چاہیے کرنی چاہیے آئینی اطالت بننی چاہیے بن کے رہے گے لیکن اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو ووٹ بھی تو ہونے چاہیے نا ووٹ کی گنتی نمبر گیم جب پورے ہوں گے تو یہ معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے بلاوال صاحب کے اوپر کیا کہیں گے وہ تو بڑا اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہر حالت میں دیکھیں ہم کر کے دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ مہبش دیکھیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور آئین سازی کرے اور آئین سازی کے لیے ان کو دو تہائی اکثریت جو ہیں اس کی ضرورت ہے اور دو تہائی اکثریت اگر نہ ہو وہ فراد سے دمکیوں سے یعنی کہ چوری کے ووٹوں سے اگر اس کو حاصل کر کے آئین میں ترمیم کرنے کوشش کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ فراد ہے اگر صحیح تمام پارلیمنٹریت جس چیز کے متفق ہو جائیں کیونکہ ابھی جو اقتدار میں پارٹیز ہیں ان کے پاس تو دو تہائی اکثریت نہیں ہے اور جب سے رجیم چینج ہوا تو رجیم چینج کے بعد جو حالات ہم نے دیکھے اس پارلیمنٹ کے یعنی کہ یہ چھے ماہ پہلے کوئی اور کرون بنا لیتے ہیں کہ پریکٹرس اینڈ پروسیجر بل کہ پاور جو ہے وہ ایک چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بیچ تشکیل دے کیونکہ اس وقت تو ان کو وہ سوٹ نہیں کرتا تو ابھی اپنے ہی بنایا ہوئے قوانین کو وہ خود تبدیل کر دیتے ہیں کہ نہیں جناب پہلے تین سینئر ججز نہیں پہلے دو سینئر ہوں گے تیسرا جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ خود جو ہے وہ اپنی مرضی کا جاج جو ہے وہ لے لے گا کہ کس نے جو ہے بینچ بنا رہا ہے یعنی کہ کمیٹی کی تبدیلی تو میرا خیال ہے کہ اس سے پھر دوسرا جیسے ہمارے نیب کے جو قوانین تھے ان کی کیسے انہوں نے مینمنٹ کی یعنی کہ پچاس کروڑ تک کہ جو ملزم ہیں مجرم ہیں مڈی لانڈرز ہیں ان کو فریان دیا جائے ان کو نیب پوچھ نہیں سکتی پھر دورا میار جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بڑی شرمناک جو ہے وہ داستانے ہیں ہمارے ملک کے کہ ایک جو ہے کسی لیڈر کا توشہ خانہ میں آپ اس کو پکڑ لیتے ہو کسی کا جو ہے وہ دس دس بیس بیس سال ہو گئے ہیں ان کی کیسے کی اوپر جناب کے جون تک نہیں دینگتی ہے وہ بار ازاد گھوم رہے ہیں میرا خیال ہے کہ جو ہمارے آئین کے ساتھ پھر جو خواڑ ہو رہا ہے ہماری سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ یہ آفٹر دارجیم چینج کہ جیسے آئین یہی کر رہے ہیں جو ہم کبرا نہ اور کس نے کرنا گریبات بھی نہیں کرنا وہ تو اپنے جہنب بھوک کے اس کو پالے پڑے ہوئے ہیں وہ کیسے دو وقت کا کھانا کھائے یعنی کہ اگر آئین ان کو کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کرانے ہیں تو بلاہ کے پی کر پنجاب کی مسال آپ کے سامنے ہیں پھر جنرل الیکشن وہ آپ کے سامنے ہیں پھر جو الیکشن ہوئے آٹھ فیبرری کو تو جو نتائج آئے پھر اس کے اوپر جو کمیشنر پنڈی کا بیان ہے بلکھزوز اور دوسرا وہ جو بیان جو کیلٹ اگر پرائم نیسٹر تھا کاکڑ اس نے کیا کہا اس کو انہیب باسی کو کہ اگر میں نے آپ کو فارم فارٹی سائمن کی اصلیت جو ہے نوے بتا دی تو آپ مو چھپاتے پھر ہوگے میں رہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر آ رہی ہیں کہ جو آئین کو جو ہے نا بھی جیسے الزام قاضی فائزیسہ کے اوپر اور لیکشن کرمیشنر کے اوپر اس نے کمیشنر راول پنڈی نے دیا تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بڑا خوفناک جو ہے نا وہ بیان ہے اور اس کے اوپر جو بیان کاکڑ کا تھا وہ بھی خوفناک ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ انوال ہیں نا اور سارے جو ہیں وہ سینریو میں یہ جو فارم فارٹی سیون تیار کرنے اور کرانے میں تو میرا خیال ہے کبھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو کہ بھئی یہ جو آئین کو پروٹیکٹ کریں گے تاکہ کہیں جو آئین وہ کھل نہ جائے میں کہتا ہوں کہ اگر آئین کی ضرورت ہے دوسرے ملکوں میں تو یہ بھی بنا لیتے پھر یہ اتنی بڑی جب ترمیم کرتے ہیں تو میرا خیال جب الیکشن کی محیم چل رہی ہوتی ہے نا تو اس وقت پارٹیز کا کام ہے کہ آپ نے منشور کو آیاں کرے اوام کے سامنے کہ بھئی ہماری حکومت آئے گی تو ہم آئینی عدالت بنائیں گے ہم نیاب والوں کو بری کریں گے یعنی کہ اوام کو تو آپ نے اور چکمان دیا ہوتا ہے کہ ہم نے آنا ہے دودھ اور شید کی نریں بیٹھیں گی یہ مہگائی مکاؤ مارچ لے کے آئے تھے اور ڈیڑھ سو والا پیٹرل تین سو تک چلا گیا ایک سب چتر کا ڈالر تین سو کو کراس کر گیا بجلی کا یونٹ سترہ کا وہ ستر کو کراس کر گیا مہگائی جو ہے نا آپ آٹا دال چینی گھی یہ تمام کی اپنے قیمتیں دیکھیں تو میرا خیال وہ آم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہ وہ تو آپ نے لیا تھا مہگائی مکاؤ کے نام پہ تو آپ کر کے رہے ہیں پھر دوسرا جیسے سپریم کورٹ کے احکامات ان کے اوپر عمل نہ کرنا تو میرا خلق آئین آئین کی بات کرنا جمہوریت کی سپریم کورٹ کے احکامات اس کی فیصلوں پر عمل درامت کر پا رہے ہیں یا نہیں اسی حوال سے پروگرام کی ہم دوسرے حصے میں بات کریں گے بریک پر جانے کے بعد میں ایک بات کرنوں میں دیکھیں کہ یہ ہمارے جو نظام عدل ہے نا وہ پوری دنیا میں اس کا بڑا اونچا نام ہے ایک سو چالیس میں سے ایک سو چھتیسوہ نمبر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من طالبہ قدال مسلمینہ حتی ینالہو کہ جس شخص نے مسلمانوں کے لیے قضا مانگی قاضی بڑھنا مانگا اور وہ بن گیا سمہ غالبہ عدلہو جورہو فالہو الجنہ پھر اس کا عدل اس کے ظلم کے اوپر اگر غالبہ آ گیا تو وہ جنتی ہے اور اگر اس کا ظلم اس کے عدل کے اوپر غالب آ گیا وہ جہنمی ہے تو یہاں تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا جو نظام ہے یہ ظلم جو ہے نا یہ عدل کے اوپر ہے عدل تو نظر نہیں آتا عدل ہوتا تو یہ مانی لادرز یہ سارے مانی لادرز کاتل کاتل تو ایک شورٹ سر بریک اپ رہ کے جانی پڑھتے ہیں ناظرین پھر واپس آئیں گے تو یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے stay with us welcome back ناظرین اب ہم بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے ناظرین ایک طرف سپریم کورٹ کا بارہ جولائی دوزار چوبیس کا فیصلہ ہے اور دوسری جانبہ اگر ہم دیکھیں تو الیکشن کمیشن اور حکومت اسے انکاری ہیں اب ناظرین مخصوص نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے پر تاحال مہار ذرائی اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سادم اور ٹکراو برقرار ہی ہے الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے اوپر عمل درامت کرنا ہے یا نہیں کرنا الیکشن کمیشن خود ابھی کنفیوجن کہی ایک طرح سے شکار ہے ان کے مختلف اجلاس بھی ہو رہے ہیں چھے ہو چکے بے نتیجہ ختم ہو گئے ساتمہ آج تھا اس میں بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا تو یہ الیکشن کمیشن کس کنفیوجن کا شکار ہوئی ہوئی ہے اور آگے مزید کتنے اجلاس ہونے ہیں کیا آگے ہونے جا رہا ہے ناظرین اسے حوال سے ہم بات کریں گے پارلیمنٹ کا بزرائی کے مطابق اہم خبر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو اگلا اجلاس ہوگا اس میں سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کے فیصلے سے متعلق ہو سکتا ہے کہ کوئی قراردات لائی جائے اور اگر تو وہ قراردات لائی جاتی ہے منظور کروائی جاتی ہے تو پھر آہم یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے یا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آئینی اور قانونی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کر کیا رہے مخصوص نشستوں کے ساتھ دینا کس کو ہے پی ٹی آئی کو ملیں گی یا نہیں یہ سوال کب سے تھا اور کب تک رہے گا بات کریں گے نواز صاحب سے نواز صاحب جی جی پر بولیے نواز صاحب فرمائے گا یہی سوال ہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ اب اس کے اوپر الیکشن کمیشن عمل درامت کیوں نہیں کر پا رہی ہے اور وہ کیا عذر پیش کیے جارے ہیں بار بار دیکھیں یا بات ابھی ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے پولیس جنہوں نے یہ انگرودگو کی ہے آئینی ترمیم پہ بات ہوئی تو پتہ لگا جی کہ ہاں کا سبزی کے عبدال باؤ گوش کے پھر پتہ نہیں فارٹی سیون کی گورنمنٹ اس سارا کچھ آپ ڈسکس کریں گے یہ جو ساری دنیا کو معلوم ہے کسی وجہ سے بھی اگر پی ٹی آئی کو انہوں نے نشان نہیں لینے دیا اس کا نشان نہیں تھا وہ جماعت نہیں تھی اسے جماعت کی طور پر ریکشن لینے نہیں دیا گیا اس میں بیمانی کہہ لیں اس میں آپ نیک نیدی سے کہہ لیں وہ اس میں ان کی قانونی موہ سری باتیں تھی جس وجہ سے نہیں ہوا لیکن ہمارے ججز چاہتے ہیں ان کو لازمی طور پر سیٹیں دی جائیں ان کے ساتھ ممکن ہے آٹھ بریوی کو ان تخواب میں کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح آئے تھے دوہزار ٹھارہ میں جس طرح یہ آئے تھے اور دوہزار چوبیس میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا بات یہ ہے یہ لڑائی یہ لڑائی کسی سیاسی جماعت کی سیاسی جماعت سے نہیں ہے یہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ہمارے جناب جو خان صاحب اینا انہوں نے اپنی ساری فورس کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک جنگ میں جھونک دیا ہے تو اس کا نتائج تو نگلتے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان کی نشیطیں بنتی ہیں اور الیکشن کمیشن کو آئین ادارہ نہیں ہے وہ بھی تو ایک اس طرح قائم ہوئے ہیں آپ کے اس ملک میں جیجز جی کے جو تکرنیاں ہوتی ہیں وہ چیمبرز سے ہوتی ہیں اور جیجز کی تکرنیاں جو ہوتی ہیں یہ جو پیڈرل کمیشن ہے جو جو ڈیشن کمیشن ہے اس میں جو تکرنیاں ہوتی ہیں کوئی میرٹ یہی ہوتی ہے کہ جس جس کو جو پسند آ جائے وہ چیج بن جاتا ہے کوئی کسی امتحان میں سے نہیں آتے آپ نے دیکھا گا کہ ماضی میں کئی لوگ جج بنے ہیں سپریم گورٹ تک آئے ہیں وہ پہلے ڈسٹیکٹ سیچن جج ہوتے تھے کم از کم ان کا بھی اس طرح ہونا چاہیے نا کہ کوئی کچھ جج ہے کوئی امتحان پاس کر کے آئے یہاں پتہ لگتا ہے جی کہ یہاں پر حمد علی غان کے چیمبر کے لوگ آ جائیں یہاں پتہ لگتا ہے جی یہاں پر آسمہ جلانی کہ چیمبر کے لوگ آ جائیں یہ چیمبرز کی جو جج آئے ہوتے ہیں اور اس طرح کی فیصلے ہوتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ اگر آپ تو حضیت توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے فیصل تو آپ بھی ذرا پارٹی بازی نہ کریں آپ بھی اپنے آپ کو ایک گروپ ڈگلیر نہ کریں یہاں تو مسئبت یہ تھی کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ جو پاورفول ہوتے تھے وہ اپنی مرضی کے جل لگتے رہے ہیں اپنی مرضی کے جل جل کی تکرنیاں کرتے رہے ہیں اس طرح کچھ ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں سامنے رکھنی چاہیے جس طرح تو نواز صاحب آئینی اطالت اگر بن جائے گی تو وہاں پہ مرضی کے جل جل نہیں ہوں گے نہیں پھر بھی دیکھیں میری بازوں ہیں میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جل جل کی تکرنی کا جو ہے ان سب کو ایک امتحان سے گزر کرانا چاہیے نیچے سے جل جل اوپر پر موٹ ہو جس سیکنڈ سیشن جیج جو ایڈیشنل چاہے جس سیکنڈ سیشن جیج برتی ہو وہ آدمی جا کر سپریم کورڈ کا جیج بنے یہ نہیں ہو کہ جناب ایک آدمی جیج نے کسی جگہ اچھے حکومت کی حق میں پیسلیں دے دیا تو پھر اس کا آگے الیویٹ کر دیں اگر اس نے حکومت کے غلاب آپ کے سامنے شوکر صدیقی ہے شوکر صدیقی نے اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ کے غلاب پیسلیں دیا تو ان کو انہوں نے جناب ڈائل قرار دے دیا یہ بھی تو ہوتا رہی ہے یہاں پر ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے سب طرف سے اچھا نہیں ہے اگر عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو دوسری ہیں لوگ وہ بھی تمہیں وجود ہیں ان کے فیصلوں کو کیوں نہیں تسلیم کرتا ساری دنیا کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کی شیٹیں نہیں بنتی تھی لیکن کہا گیا کہ ہم یہ کہتے ہیں آپ ان کو پیٹا ہی اس سیٹر نہیں وہ نہیں دے رہا جاتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے کہا کہ ججوں کو بھی پاڈی بازیاں نہیں کرنی چاہیے اور خیر کہاں کہاں سیاست ہو رہی کہاں نہیں ہو رہی ابھی کسی سے ڈگی چھپی ہے بڑا بازیہ ہو چکا ہے پھر بھی میں آپ سے یہ سوال کروں گی پچیس اکتوبر کو خیر خاضر صاحب تو چلے جائیں گے لیکن اس سے پہلے پہلے کوئی چانسز ہیں کہ یہ مخصوص نشستوں کا کوئی فیصلہ آج ہے چلے جائیں گے نہیں آپ نے ابھی جاری کر دیا چلے جائیں گے اگر جو نئی ترمیم منظور ہوگی پر نئی صورتحال ہوگی آپ یہ کہیں کہ پارلیمیٹ کے فیصلے کا انتظار کریں پارلیمیٹ کیا فیصلہ کرتی ہے ابھی پورا ایک مہینہ پڑھا ہوئے ہے ایک مہینہ میں پتری کیا ہو جائے گا اور صرف آٹھ آدمیوں کے ارکان کی کمی محصول ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ آٹھ سے بھی زیادہ لوگ ووٹ ڈالڈال پھر آپ نے نیام لوگوں نے را راگل آپنا ہے کہنا جی دیکھیں جی یہ لوگ توڑ کر لے گئے ہیں یہ پناہ بارات ہوگی ہے ٹھیک ہے پارلیمیٹ کو فیصلہ کرنے دیں جی اس وقت پتلا جائے کون جا رہے ہیں اور کون نہیں جا رہا چلے سہی ہے میں اس چیز میں تھوڑا سا اس کو الیپریٹ کروں گی جو سے ابھی آپ نے بات کی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں ان کی اجلاس جو ہیں وہ فروٹلس ہو رہی ہیں اور جو پارلیمنٹ میں قرارداد پیش ہونے جاری ہیں دیکھیں پارلیمان ایک نو ڈاؤٹ ایک مقدس ادار لیکن سپریم کورٹ کی اپنی ایک توکیر اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اگر پارلیمان میں جا کے ڈسکس کر کے قرارداد پیش کر کے ان کو سیٹ سائٹ نہیں کیا جا سکتا یہ ایک کونسٹیٹیشنل آئینی یا قانونی کیاوس جو ہے اس کے لئے دل پیدا کرنے کے وجہ اس کے لئے چاہیے یہ کہ سنسیبل ہی طریقے سے بیٹھ کے ان مسئلوں کو حل کریں اس طرح تو اداروں میں مزید ٹکرا ہوگا نا ہم کہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی ڈومین میرے لیکن اگر ایک ادارہ کا جو فیصلہ ہے کیونکہ سب سے سپریم ادار ہے پارلیمان بھی سپریم ہے لیکن جو عدلیہ ہے سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کو مانا جائے یہ ضروری نہیں کیونہ ضروری آپ کا کونسٹیشن ان کا کہنا اور بات ہے لیکن کونسٹیشن جو ہے وہ زیادہ اثنٹک ہے میری نظر میں کہ ون ایٹی نائن کہتا ہے کہ بائنڈنگ ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننا تمام اداروں کے لئے ون نائنٹی آپ دیکھ لیں ابھی پورے ٹی وی پہ تو ون ایٹی نائن اور ون نائنٹی کو ہی ڈسکس کیا جا رہا ہے یہ کیسی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو لے جا کر دیکھیں لیجسلیٹر کا مائنڈ دیکھیں لیجسلیٹر اگر اداروں میں ٹکراؤ پیدا کرنا چاہ رہا ہے تو پھر یہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے لیکن آپ قانون سازی کریں میں کہتا ہوں کہ عوام کی امونگوں کے مطابق قانون سازی کریں ان کی کنوینینس کے لئے قانون سازی کریں ان کو سیکیور کرنے کے لئے قانون سازی کریں نو ڈاؤٹ آئینی عدالتیں بدنا اس وقت کی ضرورت ہے نو ڈاؤٹ بہت ساری کلاوزیز کانسٹیشن میں ایڈ ہونے کی ضرورت ہے اجماع اور کیاس کا جو رائٹ ہے وہ تو ہمیں ہمارا اسلام بھی دیتا ہے سائبر کرائم میں بدل رہے لوگوں کا کرائم کا سٹائل بدل تو ان کو کرائم کے بارے میں سائبر کے بارے میں اس طرح کی لیجسلیشن بھی دھونی چاہیے چیزیں چینج ہوتی ہیں اور کون سا پہلی دفعہ کانسٹیشن میں جو ہے امنمنٹس ہونے جاری ہیں امنمنٹس ہوتی ہیں لیکن لیجسلیٹر کو عوام کے بھی دکھتی رگ کو محسوس کرنا چاہیے کہ عوام کیا چاہتی ہے عوام کا مفاد کیا ہے اگر تو صرف اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا اپنا مفاد کے لیے آپ پچیس کروڑ عوام کے مفاد کو جو ہے وہ ایٹ سٹیک لگا دیں گے اور صرف ایک ادارے کو خوش کرنے کے لیے یا پاور پالٹکس کے ذریعے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے چل کر دیکھیں یہ تاریخ کا حصہ بنتی ہے تاریخ آپ کو کن الفاظ میں یاد کرتی ہے ہم قانون کے لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی غیر قانونی غیر آئینی چیز جو ہے وہ کہیں بھی ہوگی ہم اس کو اڈریس کریں گے اس پر ایجیٹیٹ کریں گے یہ بات یہ ایک فیصلہ آ گیا ادھر سے جیسے ہی یہ مسفدق میں یہ ڈرافٹ میں سکسٹی تھری اے کو اڈریس کیا گیا کہ تو فورا ہی یہ فیصلہ جو ہے اس کا ڈیٹیل آ گیا یہ ایک کیاوس کی طرف چیز جائے گی دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن کا دیکھیں اس فیصلے میں ڈسینٹنگ نوٹ دی ہیں جن جسٹس حیبان نے اپنا وزڈم دنایا اپنی وزڈم کے مطابق اپنی ریزنگ بات کی اور جنہوں نے اس کی فیور میں بات کی لیکن تمام کے تمام پینل نے تمام کے تمام بینچ نے پورے جسٹس صاحبان نے اس بات پہ یونینیمسلی یہ بات کی کہ الیکشن کمیشن نے اپنا رول جو ہے وہ ذمہ داری سے پلے نہیں کی اور یہ تمام ایمبگیوٹیز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے جو ہے کی ویدر سے ہوئیں گے اور میں کہتی ہوں کہ اس وقت جو چیئرمن الیکشن کمیشن ہے ان کو اس وقت بھی اپنا دیکھنا چاہیے کہ اگر ایسی بات ہوئی ہے تو مستقبل میں اس قسم کے حالات نہ ہوں اور چیزوں کو جلدی ایڈریس کر لینا چاہیے اور جہاں آپ نہیں خلطی ہو اس کو مال لینا چاہیے بیزر صاحبہ وہ ابھی بھی سٹرک ہیں کہیں کہیں کہ ان کی بچگونی بھی تایا سٹرک ہونا ان کا بنتا ہے سٹرک ہونا ٹھیک ہو گیا لیکن اب یہ جو جسٹس یہایا افریدی صاحب میں اختلافی نوٹ لکھا ہے وہ اس کے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ اس میں بڑی باتیں جو ہے نا وہ کئی نہ کئی دیکھا جائے تو پھر سمجھ میں آ سکتے ہیں اگر تو اس ججمنٹ کو ہم ڈسکس کرنا چاہے تو پھر اس میں فورنگ گیس دونوں باتیں آتی ہیں اور وہ بھی الیکشن کمیشن کی طرف جاتی ہے انہوں نے ایک پارٹی کو فیور دیا یہ جس طرح سے بھی لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا کیاوس یہ سارا معاملہ یہ سارا تنازع یہاں تک الیکشن کمیشن تک خوشت ہے زیادہ زیادہ تو اس پہ ججمنٹ پہ جب بات آتی ہے اس سیئن پہ بات آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ بات پارٹی تھی نہیں جس کو کہ فیور دیا گیا بلکل میں سمجھتی ہوں کہ میں ایس بی ایس لیگل فرٹرنیٹی میں سمجھتی ہوں کہ وہ کورٹ اف جسٹیس کورٹ اف لاو نہیں ہے دیکھیں نا ایسی بھی ججمنٹس آتی ہیں جس میں جو کہ باقی سب کو بائنڈنگ کر دیتی ایک وسیطر دائرہ اختیار ہے تو میں اس سٹیٹمنٹ کو یا اس آرگومنٹ کو میں نہیں تسلیم کرتی ہوں کہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ پارٹی نہیں تھے جن کو جو دے دی گئی ہاں اس کو گرام کانون کے پیرامیٹر میں لے کی آئے تو اس ان ججمنٹس میں آپ یہ دیکھیں کہ فور بھی فور جت اور انگیس جنہوں نے بھی مطلب ڈیسنٹنگ نوٹ میں بھی انہوں نے وید ریزننگ وہ بھی ریزننگ بڑی لوجیکل ہے اور جنہوں نے اس کو فیور میں کیا ہے ان کی بھی ریزننگ بڑی لوجیکل میں کہتی ہوں کہ اتنا پریسائز اتنا جو اس کو بنایا گیا اس ججمنٹ کو اس کو دیکھ کے مزا آتا ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ہاں جسٹیس سائبان جو ہیں وہ اتنا وزڈم رکھتے ہیں اور وید ریزننگ جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں لیکن اس کو ایسے اس کو ڈپیٹ کی جاری ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا یہ پولٹیکل اس کو پیور دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یعنی رول آف الیکشن کمیشن کے اگر بات کی جائے دوکٹر صاحب بتائیے خیر اس کی حوال سے بارہ آپ نے بڑا کلیر باتایا کہ الیکشن کمیشن کا رول کیا ہونا چاہیے تھا کیا انہوں نے رول پلے کیا ابھی جس کنفیوزن کا شکار ہے اس سوال سے کوئی وضاحت کریں گے دوکٹر صاحب دیکھیں کنفیوزن میرے ساب سے تو اتنا خاص نہیں ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے یہ نہیں پوچھا پی ٹی آئی سے کسی بے دالت نے نہ ہائی کورٹ نے نہ سپریم کورٹ نے کہ تم نے اپنے جو انٹرپارٹی الیکشنز تھے وہ کیوں نہیں صحیح طریقے سے کرائے وہ کیوں نہیں جو جو طریقے سے ہونا چاہیے تھا جو کہ ایکسیپٹیبل ہوتا الیکشن کمیشن کو وہ کیوں نہیں کرائے تم نے ترامیم بھی لائے گی وہ اور طریقے سے جو بھی ہو سکے گا آ آر سکتی ہے جو کرے گی لیکن حکومت نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کونسٹیوشنل کورٹ بنانی ہے ہم نے جو بھی ترامیم ہے اس میں تھوڑا بہت چینج کر کے جو کہ مولانا دیکھیں ابھی تک اتنی گفتگی ہوئی ہے اس میں مولانا کا نام نہیں آیا جب تک مولانا ان کے ساتھ نہیں ملیں گے انہیں دو تہائی نہیں ملتی تو اب ان کو کس طرح ساتھ ملانا ہے ان کو کس طرح تیار کرنا ہے ان امنیمیٹس کو اور امنیمیٹ کرنے میں کہ ان کو ایکسیپٹیبل ہوں تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب حکومت ریویو میں بھی جانے لگی ہے تو چوبیس اکتوبر سے پہلے پہلے یہ میرا کہ حکومت یہ کرانے میں کامیاب ہو جائے گی اب یہ ہے کہ اس کو یہ مانیں یا نہ مانیں بات یہ ہے کہ دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے بھی اب ملک کو پہلے تو عمران خان صاحب کو باقی پارٹی کو شیخ مجیب الرحمان بہت پسند آنا شروع ہو گیا تھا وہ پھر اس کا جو حشر ہوا اس کے تو بت بھی گرا دی ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ان کے بتوں کے ساتھ وہ سوشل میڈیا میں موجود ہے تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ وہاں جس طرح ریولوشن آیا ہے اس طرح کا یہاں بھی شروع کریں تو بجائے اس کے دیکھیں یہ بڑی حکومت جو ہے اس وقت ہماری جو پیپلز پارٹی نون لی گیا وہ بہت خوش ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ فوج سے لڑائی کر کے بغیر وجہ کے یہ تو کوئی وجہ ہو نا وجہ صرف یہی ہے نا کہ فوج کے جو اس وقت سالار ہیں وہ اس وقت جب آئی اس آئی کے چیف تھے تو وہ کچھ جو ہے جو فراڈ تھا جو کرپشن تھی اس کے ثبوت لے کر گئے تھے کسی کے عمران خان صاحب کے پاس صرف یہی وجہ ہے نا ادروائز فوج سے اور اس کے صبرہ سے ان کی مخالفت کی طور کوئی وجہ نہیں ہے تو حکومت بڑی خوش ہے اس وقت کبھی بھی ان سے معافی نہیں مانگے گا اور اچھا فوج سے میں مذاکرات کروں گا فوج سے مذاکر فوج کہتی ہے کہ ہم کیوں مذاکرات کریں دیکھیں یہ غیر آئینی بات ہے جب تک یہ آئین پر نہیں چلیں گے اور سیاست کو سیریس نہیں لیں گے انہوں نے الیکشن نہیں کرائے جیسے میں نے آپ کو کہا پروپرلی کیونکہ سیریس نہیں لیتے ابھی بھی یہ سیریس نہیں لے رہے ہیں اپنے مذاکرات کو یہ کہتے ہیں فوج سے مذاکرات کریں گے اس ہز ورڈز ہز ورڈز اگنس 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 اب یہ تو وہ بھی کہتے ہیں جب یہ دوزار اٹھارہ میں آئے تو یہ بھی کٹ پتلی تھے یہ بھی ان کے سی جہان بعد مذاکرات کیے نا مذاکرات اگر ہوں تو ان سے ہوں کن سے ہوں دیکھیں یہ تو غیر آئینی بات ہے اس بات پہ فوری طور پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے غیر آئی نہیں بات کر کہ فوج کو سیاست میں انوالف کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے مذاکرات کا مطلب کیا ہے فوج کو بقیدہ انوالف کر رہے ہیں سیاست میں مذاکرات کی بات الگ ہے لیکن ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں عدالتوں میں یہ سیاسی قیدی نہیں ہے عمران خان صاحب ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں کرپشن کے الزامات کی سزا یہ بھگت رہے ہیں ٹھیک ہے اپیلیں کیوئی ہیں یہ اس میں ان کے زمانت ہو رہی ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات یہ اگر چاہتے ہیں کہ امریکہ زور ڈالے پاکستانی حکومت کے اوپر کہ وہ اس کے بعد جو بھی مذاکرات انہوں نے کرنے وہ سیاسی پارٹیوں سے کرنے ہوں فوج کو یہ جو کچھ بھی ہے انہوں نے دیکھیں عدالتوں میں جائیں جو سیٹیں عدالتوں میں جائیں نا عدالتوں سے لیں فیصلہ سپریم گورڈ نہیں کہا کہ یہ سیر سو پی ٹی آئی کی ہی بنتی ہیں بس ہم لوجیکل بات کرتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹ کی بات اس وقت ایک لیمین کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں حکومتیں کون مناتا ہے اور کون گراتا ہے دیکھیں نا اور یہ ہم اس چیز کو سینک اوور بیو نہیں کر سکتے کہ بھی فوج کا کردار نہیں ہے فوج کا جو ہمارے ہا ہر ایک کو پتا ہے اگر ہم نے ریالیٹیز کو مدن نظر رکھ کر نہیں ہے تو میں پہلے مانڈا صاحب کی جانی بڑھ سمجھتی ہوں کہ ورس جمہوریت بھی ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے اور جیسی بھی جمہوریت چل رہی ہے مانڈا صاحب بتائیے گا پی ٹی آئی کی مخصوص نشیستیں ہیں ان کو ملنے چاہیے سپریم کورٹ واضح کر چکا ہے لیکن اب یہ الیکشن کمیشن اس فیصلی پر عمل درامت نہیں کر پا رہی گے کیا واقعی وہ کنفیشن کا ہی شکار ہو رہے سو دیکھیں بیوش بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو عدالت ہے نا اس کا آرڈر جو ہے وہ تمام آدار پاکستان کے پبند ہیں اس کے اوپر عمل کریں اور اسی سپریم کورٹ نے جب یہ کازی فائد ایسا چیف جسٹس انہوں نے آرڈر دیا تھا نا الیکشن کمیشن کو کہ آٹھ فیبرری کو الیکشن کمانا کرانا اپنے تو اس لیڑ کو الیکشن پھر کرانا آرڈر ہے آپ گھر جاؤ پھر آپ پیل کرو پھر آپ پیل سنی جائے تو پھر واپس آجو گھر جاؤ یہ انسانوں کی بستی ہے یہ کوئی ہوانوں کی بستی نہیں میرا خیال یہ ساری چیز تاریخ کا حصہ لیکن پیچھے جو ہے اب سپریم کو دیتی ہے وہ کہتے ہیں الیکشن کرا ہو کہتے ہیں نہیں کرانا وہ کہتے ہیں یہ کام کرو کہتے ہیں نہیں کرانا ابھی جب سب کو پتا ہے پرابلم میں نے آپ بتا دی ہے کہ جو الیکشن کے ساتھ کھلوار ہو الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے پاکستان میرا خیال ہے کہ جب الیکشن فروخت ہوتے ہیں یہ سنیٹر کمیشن جیسے تیسے کر کے وہ نے اپنا ووٹ کا جو حق تھا اس کو استعمال کیا اور اس حق کے ساتھ جو کھلوار کیا کروڑوں عوام کے ووٹوں کی چوری کی ان ادار نے کی نا تو اس کی ذمہ نہیں کس کی ذمہ تھی تو میرا خیال کہ لیکشن کمیشن کیسے چاہے گا اور اس کو تو آثرا چاہیے کہ یہاں سے جو سمبلی سپیکر لکھ دیتا ہے کہ جناب ہم نے امیڈمنٹ کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ مزاق ایک بنایا ہو ہے تو میرا خیال ہے کہ جو مکشوز نسیشتے ہیں وہ سب کو پتہ ممبران کی تعداد کے ساب سے ہوتی ساتھ ان کو دے دی جاتے ہیں لیکن میرا خیال ابھی بھی ان کی خواہش یہی تھی کہ ان کو نہ ملے اور یہ حکومت کے ساتھ مل جیسے انہ نے allocate کر بھی دی تھی سپریم کوٹ کے آرڈر کے بعد وہ جو ہم سشتے ہیں وہ جو ہواپس ہوئی تو میرا خیال ابھی بھی آرڈر بھول فیصلے کو نہیں مانتا اس کے خلاف کنٹیمٹ آسکتی آئین میں گنجائش ہے کہ اس فیصلے خلاف ریویو فائل ہو سکتی جس طرح آج کل میں وہ پریکٹس این پروسیجرل جو ہے ایکٹر اس کو چیلنج کیا کہ عام لیٹیگنٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ویجلنٹ قانون میں تو رستی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو پارلیمان اور عدلیہ کے اگر کوئی ٹکڑاؤ بنا اس ایشو پہ تو سب سے زیادہ کوئی سفر کرے گا تو وہ الیکشن کمیشن کرے گا بھی اور کر بھی رہے وہ کیا جلاس پہ کرتے ہوں گے ہم کس کی بات مانے اور کس کی بد نہ بد ٹھیک ہے رب سام دیکھیں میڈم نے بڑی اچھی بات کی ہے ورس ڈیموکریسی بہتر ہے ڈکٹیٹرشپ سے لیکن ڈیموکریسی وہ جیسے انگلینڈ میں ہے یا امریکا میں پاکستان میں دیموکریسی دوسر قسم کی میں مثال آپ کو دی میشہ میں دیا کرتا ہوں جس دن مشرف صاحب گئے ہیں تو دو روپے کا نان تھا نا ڈکٹیٹر تھا وہ اس دن ایک سو ساٹھ روپے کا ہے سکسٹی کا ڈالر تھا روپے کا ٹھیک ہے جیسی ڈیموکریسی آتی ہے اور پیپلز پارٹی حکومت آتی وہ ساٹھ روپے والا اکدم نووے روپے کا کر دی جاتا ہے پھر دوسری ڈیموکریٹک حکومت آتی ہے دوزار تیرہ میں میرے خیال ہے نون لیگ کی یہ اس کو لے جاتے ہیں ایک سو چھے تک پھر اس کو ختم کرتے ہیں دوزار سترہ میں تو یہ آجاتا ہے شاید یہ پریڈیم کی حکومت آتی ہے دیموکریسی آتی ہے یہ اس کو لے جاتے ہیں تین سو تیس پر آگ لگ جاتی ہے مہنگائی کی دیکھیں جس کے پاس پیسے آرہے ہیں جس کی تنخائیں لاکھوں میں ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا کہ غریب سبزی بھی نہیں خرید سکتا ہمیں ہمیں تو پاکستان میں کسی وجہ سے کہ ان کا باپ ان کو دودھ نہیں پلا سکتا ان نے دو سو ستر روپے کا لٹر کر دی ہے مشرف جو ڈکٹیٹر تھا اس کے زمانے میں تیس روپے کا لٹر تھا آج دو سو ستر کا ہے یہ ڈیموکریسی ہے یہ ڈیموکریٹنگ تین جو حکومتیں ہمیں انہوں نے دیا دو روپے کا نان جو تھا تیس روپے تک چلا گیا تھا پھر کام ہوا ہے جب یہ پنجاب کیوں آئی ہیں دوسری بہت بڑی خبر بہت بڑی خبر آپ دے دوں نیب روپیز ون سکسٹی ایٹ پوائنٹ فائیو بیلین ان بی آر ٹی پشاور ٹھیک ہے اتنی بڑی کرپشن ایک کرپشن ہو رہی ہے جو انہوں نے لگایا تھا بزدار انجاب میں جتنی کرپشن اس زمانے میں ہوئی ہے کبھی ہوئی ہے یہ دیموکریسی ہے نواز صاحب نے یہ کہا کہ منواہ کے چھوڑیں گے تو نواز صاحب کوئی جلدی منواہ لے گا یا ٹائم لگے گا جمہوریہ سے اس کا کوئی ریلیٹیڈ نہیں ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس ملک میں لوگ سمگلنگ کرتے ہیں کہ جس ملک سے پچاس سال ڈالر کی قیمت ہوئی رہی رہی سمگل ہو رہے ہوں وہاں ماں کس طرح کنٹرول ہو سکتا یہ کنٹرول یہ یہ مافیا کے لوگ ان پہ آٹ ڈالنے کی ضرورت اور یہ جمہوریہ سے اس کا کوئی تلق نہیں یہ چیزیں ساری جمہوریہ کمت شامل ہے نا اس پت ماشی میں میں دینا پڑھے کہ ہم کتنا کم آتے ہیں پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ سب کو کہ آپ کو آنی پلائیمنٹ اتنی ہے بے روزگاری اتنی ہے اور اوپر سے آنس کے لوگ ہیں اگر آپ برسرے روزگار نہیں تو آپ کم اگر بند ہو جائیں ایسے ہی نہیں کہا جاتا پلائیمنٹ موسیقی